انشکرلی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون تو فرمایا تمہارے والد یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہیں یا یوں کہیے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے تین گناہ اور یہ بات اس لیے کہ واقعی تر جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی رات کو بھی ماں جاگتی ہے بالموم وہ باپ کو تو چاہتی ہے کہ سویا رہے اسے کل جا کے کام کرنا ہے مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے بچہ رو رہا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آئے یہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کے پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے